جی راج صاحب آپ نے سٹارٹ لینی ہے یا شریف جی راج صاحب لیٹر آف دا پوزیشن جی آپ شروع کریں جی لیٹر آف دا پوزیشن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف رکھیں جی شکریہ جنابی چیئرمن آپ نے ہاؤس کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے آپ نے پورے ہاؤس کو اجازت دی ہے کہ وہ اس پر بات کریں کیونکہ یہ بہت ہی ایک سنگین سانیہ ہوا جو سائی وال کے سانے کے لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے اور جب لیڈر آف دی ہاؤس یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں تو پھر اس میں ایف اور بارس کی کوئی ضرورت نہیں پیدا کرنے کی اس کو رکھنا چاہیے اسی خوش دلی سے کے ساتھ کم از کم اس پر بات کرنی چاہیے اور یہ کوئی ایک آدمی کے قتل کا معاملہ نہیں ہے یہ چار لوگوں کی گولیوں سے چھلنی ہوئی لاشوں کا معاملہ ہے اور جن کو ان کے تین بچوں نے بھی وہاں دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو اس پر ٹی وی کے اوپر چلتی ہے خبر تو اس میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی پولیس والے وہاں پہنچے اور انہوں نے کیونکہ کالے شیشے تھے اس لیے ان کو پتہ نہیں لگا کہ اندر کون ہے لہذا انہوں نے سب کو مارنا شروع کر دیا تو وہ کالی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف ایک سائیڈ کا شیشہ کالا تھا باقی شیشے سفید تھے نمبر دو یہ کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ پولیس والے تھے اول تو یا پولیس والے تھے اگر تو وہ پولیس کی وردیوں میں نہیں تھے ان کے پاس اسلح سرکاری تھا لیکن وہ پولیس کی وردیوں میں نہیں تھے لہذا اگر کسی کو وہ مار رہے ہوں تو اسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ ڈاکو ہیں یا پولیس والے ہیں اور اسی لئے ان کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہم سے جو پیسے آپ نے لوٹنے ہیں وہ لوٹ لیں جو کپڑے ہم لے کر جا رہے ہیں شادی کے لیے ان کو لے لیں لیکن ہمیں گولیاں نہ مار رہے ہیں یہ بات بھی ہوئی ہے اور ٹیلی وین پر آئی ہے ٹیلی وین مختلف چینلز پر آئی ہے اس لحاظ سے پھر یہاں بدلا گیا پرائیم منسٹر صاحب نے خود دکھ کا اظہار کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا فرض تھا باسیت انسان اور انہوں نے پھر چیف منسٹر پنجاب کو یہ کہا کہ وہ وہاں چلے جائیں لیکن بدقسمتی سے ایسے چیف منسٹر ہیں وہاں جو بغیر کسی اور آدمی کے کان میں بات ڈالے ہوئے یا کسی کے سمجھائے ہوئے بغیر وہ ایک بات بھی نہیں کر سکتے یہ ایک جبر ہے اس اس ماحول کا لہٰذا ان سے کسی نے پوچھا یہ ہے نیتنگ تو اسے اور اس کے بعد پھر وہاں پر پریس کانفرنسز بھی ہوئی ایک جی آئی ٹی بھی بنائی گی اول تو میں سمجھتا ہوں کہ جی آئی ٹیز کا ایک رواج پڑ گیا ہے اور سابق چیف جسٹس صاحب نے ہر معاملے کے اوپر جی آئی ٹی بنا دی جی چھنڈیو صاحب پلیز نو انٹرفیر جی آپ چیر سے بات کریں جی راج صاحب سابق چیف جسٹس کے بارے میں میرے خیال میں ان کو علم ہوگا ان کو ہر روز سنتے تھے اس لئے چانڈیو صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے استعمال کیا ہے یہ جی آئی ٹی کے معاملے کو کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ہر معاملے میں جی آئی ٹی ہر معاملے میں جی آئی ٹی اور پھر اس جی آئی ٹی کے اوپر اور لوگوں کو لگا دیا جاتا تھا کہ وہ اس کو منیٹر کریں تاکہ وہ ایدھر ادھر نہ ہو جو کچھ ان سے فیصلہ لینا ہے وہ فیصلہ لے لیں تو یہ آج تین دن کے لیے کہا تھا آج لاس ڈے ہے آج جی آئی ٹی کو سو کارڈ جی آئی ٹی کو انہوں نے اپنا وہ تینہ ہے لیکن موقف حکومت پنجاب کا بھی پریس کانفرنسز میں آ رہا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ کہا تھا کہ یہ دہشتگرد ہیں اب جو اس کی ڈرائیور کی لاش لاہور لائی گی تو پورا لاہور اکٹھا ہو گیا بہت بڑا جنازہ تھا اور ایک مسئلہ بھی بہت سنگین تھا اور دل خراش تھا اس لیے بھی لوگ آئے لیکن اس لیے بھی لوگ آئے کہ وہ حکومتی اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے تھے اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ ایک فیصلہ کن قسم کا ججمنٹل ایک اعلان جاری کیا گیا کہ یہ دہشتگرد تھا اور یہ وہاں لوگوں کو لے جا رہا تھا اور یہ جو لوگ اندر بچے اور خاتون بیٹھی ہوئی تھی وہ اس کو قبر بنانے کے لیے کیا تھا یومن شیلڈ کے طور پر وہ انہیں لے جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آئی ٹی کا کام تو آپ خود کر رہے ہیں جی آئی ٹی آپ اس میں اور زیادہ کیا کرے گی اس لیے کیا ممکن ہے کہ پولیس کے ملازمین کی جی آئی ٹی بنائی ہوئی جی آئی ٹی وہ جو اس کے افسر ہیں جی جی رائے صاحب اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہا گیا مرکزی حکومت کی طرف سے کہ جو کوئی بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے ڈاکے کی قتل کی دہشتگردی کی دفعہ بھی لگائی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ایک اور بھی ایف آئی آر داج کی جا رہی ہے حالانکہ سپریم کورٹ کے یہ رولنگز ہیں کہ ایک واقعے کی اوپر دو جی آئی ٹیز یا دو ایف آئی آرز نہیں بن سکتی اور جو اب جنو نے دو دن پہلے چیف جسٹس صاحب نے یہ حلف اٹھایا ہے اور اب وہ چیف جسٹس صاحب پاکستان ہیں اور وہ آئین اور قانون کی انٹرپیٹیشن ان کی جو ہے وہ بہت موثر ہوگی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ایک مسئلے کے اوپر دو ایف آئی آرز نہیں ہو سکتی جو ایف آئی آر پہلے ہوئی ہے پہلے تو اسی کو اٹھالنے کی کوشش کی گئی جب بہت مجبوری ہوئی اور پورے ملک سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئی تو پھر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے لیکن اس میں بھی پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا ہے کون مجرم ہیں لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں جی کہ کوئی نامعلوم لوگوں نے یہ سانیہ کیا ہے ان کو بیجنے والے کون تھے ان کو کون یہ اسلحہ دے کر یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں جا کر اس کو روکو اور ان کو مارو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک آدمی انوارڈ نہیں ہے اگر کوئی محکم آیا تو بھی اور اگر اس سے اوپر والے بھی کوئی لوگ ہیں تو بھی یہ اتنا بڑا جرم ہے جس میں کسی کو بنا بچنا چاہیے اور نہ اس کے لیے کوئی نرمی کرنی چاہیے ہم اس جی آئی ٹی کو مسترد کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو کھلے طور پر ڈسکس کرنا چاہیے اور ایک متفقہ فیصلہ سینٹ کی طرف سے آج پوری قوم کے سامنے جانا چاہیے تاکہ دکھی دلوں کے اوپر مرم کا کام کر سکے شیری رحمان شکریہ جامل صاحب میرے خیال میں لیڈر آف اپوسیشن نے ہم سب کے خیالات اور دکھ کی اکاسی کی ہے لیکن اس سانہے کے بارے میں میں کچھ کہنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی ڈسکسن ہوا جنمن موشن اور رول جو ہم آپ نے ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ کیونکہ یہ سینس آف دا ہاؤس ہے پورے ملک کی نظریں ہم پر ہیں لیکن چیون صاحب جنمن موشن کو اسی وقت لینے کے حوالے سے کوئی رولز میں چینج کی ضرورت چلے میڈم اس کو چھوڑ دیں آپ آپ اپنی بات پر اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤس کی بزنس اس لیے التباہ میں جاتی ہے جب پورا ملک آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جب جوابات کا طلب ہوتا ہے سارا ملک اور اس وقت بھی افسوس سے میں کہوں گی اس وقت بھی لوگوں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ بار بار جب کوئی موقف بدلا جاتا ہے جب سٹوری میں ٹویسٹ آتا ہے جب صبح کوئی صبحی حکومت کچھ کہتی ہے وفاقی حکومت کچھ اور کہتی ہے شام کو کچھ اور کہتی ہے ٹویٹر پہ کچھ اور آتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے لوگوں میں اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس پر جی آئی ٹی بیٹھے گی نامعلوم افراد کی بات کی ابھی لی رفاپوزیشن ہے تو جی سب کو نظر آ رہا ہے یہ دنیا اب شفافیت کی ہے جب کیمرہ سب کچھ پکڑ لیتا ہے اب جب کیمرے کی زد میں آ گئے ہیں ہم نہیں چاہتے اس وقت کہ جو اس وقت ظلم ہوا ہے اس فیملی کے ساتھ جو بیٹھ گئی تھی گاڑی میں اور جو ڈرائیو بھی کر رہے تھے جو لوگ اس وقت اس وقت اس کا حدف بنے ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کے سامنے ان کے سامنے جیسے کہتے ہیں کول بلڈ میں دن دہارے یہ کام ہوا ہے نہ وہ سیشہ ٹنٹڈ تھا نہ کوئی کنفیوجن تھا اور پھر بعد میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ تو منصوبے کے مطابق تھا یہ تو منصوبے کے مطابق تھا اور اس کی پلاننگ ہوئی تھی وہ تو اور بھی شاک ہوا سن کے کہ پلاننگ کے مطابق ایسا کیا ہے تو جی میں ہم سب ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو روایت ہے اور یہ پہلا نہیں ہے واقعہ ایکسٹرا جوریشل کلنگز کی جو روایت ہے یہ بھی رکنی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن اس وقت اگر ہم ایکشن نہیں لیں گے اور دوسرے واقعوں کی طرح اسے بزنس ایز یوژی